اچھالے ان کی یادوں کی اچھالے ان کی یادوں کی دوستو نمسکار میں ہوں آپ کا دوست یونس خان یہ کہانی شروع ہوئی تھی سرحد پار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اپنی جڑوں سے الگ ہونے اپنی ماں کو کھو دینے دیش کے بٹوارے اور اُتھل پُتھل بھرے حالات نے ایک شخصیت کو بنایا اس شخصیت کا نام ہے ساگر سرحدی یہ کہاں آگے ہم یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے جو کلم تھییٹر کے لیے لکھتی تھی زندگی نے اس سے فلمیں بھی لکھوائیں میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جمعانی ہے اور آگے چل کر ساگر سرحدی نے فلمیں بنائی بھی ہم اور تم اگر غریب نہ ہوتے تو ہم کو کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا تھا ہے نا ہو پھر ہم کو کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا تھا میری نیکی میری عزت میری غریبی کا باستہ ہمیں بھول جائیے ایک بات یاد رکھو سچو اگر ہم تمہارے نہ ہو سکے تو اجالے ان کی یادوں کے اس کاریکرم میں اپنی یادوں کے اجالے بکھیر رہے ہیں جانے مانے لیکھک اور نردیشک ساگر سرحدی کروگے یاد تو ہر بات یاد آئے گی گزرتے وقت کی ہر موج چھہر جائے گی بہت بہت سواگہ تھے ساگر صاحب آپ کا ہمیں بہت اچھا لگ رہے کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی مجھے بلانے کا بھی اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنا ہے کبھی ساگر صاحب مغلے آزم جوگن اور مذر انڈیا ان فلموں نے آپ کی زندگی پر گہر اثر کیا یہ بات آپ نے کہی ہے ہم اس کو تفصیل سے جانا چاہیں گے کیا ہے ان فلموں میں وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو امپریس کرتا ہے امپیکٹ کرتا ہے آپ پر یہ تینوں چیزیں الگ ہیں جوگن فلم جب میں نے دیکھی تھی تو میں ہائر سیکنڈری پاس کر کے اقزام دے کے رادر میں بامبے آیا تھا تب تک میرے بھائی جو ہیں وہ بامبے آ کے سیٹل ہو گئے تھے میں نے اقزام دے کے یہاں آیا تھا میرے بھائی نے ہمارے ساتھ جیسے ہر تیسرا آج میں ٹیکسی ڈرائیور ہوتا تھا آپ تو اس علاقے میں ہی رہتے تھے ہم سی ابھی بھی وہی رہتا ہوں انیس ویس کا ہے میں زرہ سا اوپر رہتا ہوں وہ زرہ سا نیچے ہیں لیکن علاقہ وہی ہے تو انہوں نے میرے بھائی نے ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہمارے دور کا کچھ اشتدار تھا تو ان سے کہا کہ یہ ابھی آیا ہے دلی سے آیا ہے یہ اور تم فری ہو سنڈے کو ٹیکسی نہیں چلاتے ہو اس کو تھوڑا گماد تو وہ مجھے لے گیا گمانی کے بجائے اس نے مجھے جوگن فلم لیبرٹی میں دکھا دی اور جوگن فلم میں نے دیکھی جس میں دلی کمار اور نرکس تھے اوگیت تھے بجن تھے میرہ کے وہ فلم جب دیکھی میں نے تو ٹرین میں بیٹھے سیکنڈ کلاس آرڈنری جو تھا وہاں سے لے کے گھر تک آئے میں اس آدمی سے ایک لفظ نہیں بول سکا اس نے میرے بھائی سے شکایت کی کہ عجیب آدمیوں کو بھیج دے میرے ساتھ میں نے فلم دکھا یہ بات ہی نہیں کرتا یہ تو اس ایک فلم نے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے جو اب چیتن ہے وہ میرے چیتن لائف سے زیادہ طاقتور ہے میرے کانشنس ورڈ وہ ہے جو آپ نے دی ہوئی ہے آپ نے مجھے یہاں بلایا میں ڈیالیک بورڈوں آپ کے سامنے یہ کانشن ورڈ ہے لیکن میرے جو سب کانشن وہ اپنا کام کرتا ہے اور وہ بہت پاورفول ہے بکی بکاز وہ سائکولوجی پڑھا ہوا ہے وہ فیمنیزم پڑھا ہوا ہے اندر جو اس کا اپنا سٹوٹر اور ایک یوں کر کے بہت بڑے سائکولوجس تھے سویڈش تھے اور اس نے کہا تھا کہ آدمی کے تیتل شہور سب کانشنس میں تین ہزار سال کی سبیتہ موجود ہوتی ہے کیا بات بہت بڑی بات تو میرے اندر وہ جو یہ ایسی کچی چیز جو ہوتی ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کرتا ہے میں محبوط ہو جاتا ہوں اس لیے میں اس آدمی سے میں بات نہیں کر پایا اور وہ جوگن جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے مجھے نرگس کے وہ جو مرنے سے پہلے کا سین ہے وہ وہ یاد ہے ان کا مرنہ یاد ہے دلیو کمار کی مجبوری یاد ہے کہ وہ ایسی ایسی عورت سے شکر بیٹھے ہیں جو ان کو مل نہیں سکتی ہے impossible love ہے اور love ہے longing ہے اکیلے بیٹھنا ان کے آس پاس گھومتے رہنا پتھر پھینکنا وہ فلم جو ہے آج تک مجھے ہو بہت یاد ہے موسیقی موسیقی گھومت کے پتھ کھولے رے تو ہے پیان ملیں گے گھومت کے پتھ کھولے رے تو ہے پیان ملیں گے گھومت کے پتھ کھولے رے گھن گھن میں تو رے سائی بسط ہے گھن گھن میں تو رے سائی بسط ہے گھومت کو لے رے تو ہے پیان ملیں گے گھومت کے پتھ کھولے رے تو ہے پیان ملیں گے گھومت کے پتھ کھولے رے گن جو بن کا گربنا کی دل چھوٹا یلکا مولے رے تو بھی آنگ دے گے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے تو حسنیاں ملے گے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے جاگ جتن سے رنگ محل میں جاگ جتن سے رنگ محل میں پیا پایا من مولے رے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے تو بھی آنگ دے گے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے سونے مندر سونے مندر دیا جلا کے سونے مندر دیا جلا کے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے تو حسنیاں ملے گے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے تو حسنیاں ملے گے خون گھٹ کے پٹ کھولے رے اور اسی طرح مولے آزم میں جو مدوبالہ کی خوبصورتی ہے اور پھر صبح کا جو سین ہے جہاں بیک گراؤن میں بڑے غلام علی کا جو ان کا جو میزک جو گاتے ہیں وہ پریم جو گنبر کے ہاں وہ ہے اور پھر بیسیکلی تیور ہے عشق کے لیے مرنا 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 اور کچھ نہیں آلٹرنیٹیو نہیں ہے اور ایمپوسیبل لف یہ ممکن نہیں ہے کہ مدوبالہ گلیب سے وہ شاہنشاہ سے شادی کرے اس کے باوجود مرنا قبول ہے ساکر صاحب یہ جو ایمپوسیبل لف ہے یہ دنیا کو کیوں اتنا پسند آتا ہے کسی کی زندگی اجڑ رہی ہے لوگوں کو اس میں کیوں کیا مزہ ملتا ہے ہم دیکھیں آپ زندگی دیکھیں گے کہ کئی نہ کئی آپ آپ کو کچھ چیز پسند ہے اور وہ آپ کو نہیں ملتا ہے اور وہ نہیں مل سکتی ہے لیکن آپ کی جو لانگ ہے اور ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں نہیں مل سکتی تو میں اس سے عشق نہیں کرتا یہ تو ہوتا نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہے داری عمر رہتی ہے وہ آپ کی زندگی میں یہ کسک کتنی گی رہی ہے کئی بار کئی بار ایک بار نہیں اور میرے اندر یہی بات ہے کہ آج بھی میں زندہ ہوں جو تھوڑا بہت کام کرنے کی طمعان دو فلمیں اور بنانے کی کوشش یا یہ ہے جو چیز نہیں ملتی آپ کو اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سوشل امپلیکیشنز کتنی ہیں یہ آئرینیکل ہے کہ سب سے خوبصورے لڑکی جو ہے وہ آپ سے عشق نہیں کرے گی اور سب سے زیادہ پیسے والے سے عشق کرے گی میں اس میں ایک فلم بنا رہا ہوں امپوسیبل لڑ ہے وہ وہ لڑکی جو ہے وہ آپ کو چاہتی ہے لیکن شادی وہ ایسے آدمی سے کر گی جس کے پاس پیسہ ہے یہ جو سوشل کنٹریڈیکشنز ہے ہماری لائف میں کہ وہ اتنی خوبصور لڑکی ایک آم آدمی سے کیوں شادی کرے گی تو امپوسیبل لڑ بن جاتا ہے مادر انڈیا کی بارے میں آپ کچھ کی مادر انڈیا میں جو پوری انہوں نے جو ماحول کریکٹر اور جو واسنیس جو کینویس اور نرکس کی جو پرفارمنس اور سارا نشاد کا میوزک کئی ایلیمنٹ ایسے ہیں جو انہوں نے کور کی ایک فلم میں جو ممکن نہیں ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد کیا امپیکٹ ہوا تھا امپیکٹ یہ ہوا تھا کہ میں کہیں وہ دیکھ رہا تھا فلم دیکھ رہا تھا دوبارہ کہیں کسی سے یہ ماؤنٹ میری تھا میں تب تک میں لکھنے لگاتا تھوڑا تھوڑا ماؤنٹ میری میں الیکشن کے دن تھے الیکشن دنوں میں یہ اچھی مشہور فلمیں دیکھاتے ہیں آپ گھروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ فلم دیکھنے کے بعد میں ماؤنٹ میری سے نیچے اترا پیدل چلتا ہوا میں اپنے گھر تک سائن تک آیا اتنی بیچینی اتنی وہ میرے اندر وہ آبس ہی بھر گئی تھی اور وہ میں نہیں بھولتا ہوں نہ میں وہ مادر انڈیا بھولتا ہوں نہ وہ جو پیدل چلنے والا پورا پروسس ہے کیونکہ میں بس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا میں ٹکسی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا میرے اندر اتنی وہ آگی تھی ایک بیچینی آگی تھی اس کو باڈی کو تھکانا چاہتا تھا تب آ کے میں گھر پہنچا ہوں تو آج بھی جہاد ہے مجھے تو اب مادر انڈیا فلم کا گانا سن لیا جائے موسیقی 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 ساگت صاحب باتچیت ہم آگے بڑھائیں گے اور سلسلہ کی طرف بڑھائیں گے لیکن یہاں میں کبھی کبھی کے کچھ ڈائیلوگز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کبھی کبھی کے کون سے ایسے ڈائیلوگز ہیں جو بطور ایک رائٹر آپ کو بھی بہت اپنے قریب لگتے ہیں جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو احرانی ہوگی کہ مجھے اپنے ڈالک کوئی بھی پسند نہیں ہے کیوں پتہ نہیں کیوں میں جب چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو مجھے وہ اچھی نہیں لگتی ہے مجھے لگتا کچھ رہ گیا ہے میں کہہ نہیں پایا ہوں اور میں نے کبھی کبھی جب فلم دیکھی تھی تو مجھے کچھ ایسا ہی لوگ جب کہتے ہیں کہ وہ سین بہت اچھا ہے مجھے اپنا کام کبھی پسند نہیں آیا تو پھر اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ کونس ایسے ڈائلوگز ہیں جن پر بہت زیادہ تعریف ملی ہے ایک تو یہ ڈائلوگ بہت ہی عام تم نے اپنی آنکھیں دیکھتی ہیں جہاں دیکھتی ہیں رشتہ قائم کر لیتی ہیں بہت اچھا یہ ہے اور پھر اس کے برعکس میں ایک ششی کپور جب سواگ رات میں راکی کے ساتھ ہیں تو راکی اس نے کہا تمہاری آنکھیں میری آنکھوں پر تعریف کرو اس نے کہا میں شائر نہیں ہوں تو اس نے کہا نہیں شائر نہیں تو دو تکیہ بیچ میں رکھ دیتی ہیں کہ اس پار میں اس پار جب تک تم میری آنکھوں کی تعریف نہیں کرو گی تو میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی تو کہا تمہاری آنکھوں میں ہاں کیا بات ہے میری آنکھوں میں کہ جیسے کسی غریب گھر میں جلتی ہوئی لالٹین کیا بات ہے صاحب یہ ڈائلوگ بھی جو تھا بہت پپولر ہوا تھا کیا ہوا سوئی نہیں ہوں نید نہیں آرہی ہے کیا سوچ رہی ہو ویجے میں ایک اچھی پتنی ہونا تم چاہو تو تمہیں صرف کے دے سکتا ہوں آئے ویجے کھانا یہ بھائی صرف آئے تم ایک عادش ناری ایک عادش پتنی ہو پہلی میری تعریف کرو پھر یار اب ہم کوئی شاعر تھوڑی ہیں تمہاری تعریف میں ہاورا کا پھول باندیں ہم تو مزدور آدمی ہیں اینٹ پتھر سیمنٹ گارا اکھٹا کرتے ہیں کوشش تو کرو کوشش تو کرو سویڈ آٹ یہ دیوار ہے ہم دونوں کی بیج جب تک تم میری تعریف نہیں کرو گے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانو گے تم اس بار میں اس بار تم شرط لگا رہی ہو یا میرا امتحان لے رہی ہو کچھ بھی سمجھو ارے ہم بھی مرد آدمی ہیں ہزاروں دیواریں پار کر چکے ہیں پیار کیا تو درنا کیا دیوار جی مان گئے آپ کو آپ پوچھا ہیں تو ہم آپ کے پوچھا دی آپ آئے نا لائن پر آپ اچھے بہت اچھے آپ سندر ہیں بہت سندر ہے آپ کی آنکھیں ہیں میری آنکھیں آپ کی آنکھیں ہیں آپ کی آنکھیں ہیں ایسی جیسے 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 کسی غریب کے جھوپڑے میں لالٹین جلتی ہو پھر سب سے پاپولور اس پر تعلیہ بچین تھی کہ ششی کبگور کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری جو بیوی ہے وہ امیتاب بچین سے عشق کرتی تھی اور بہت سیٹائریکلی وہ ٹیکسی میں جب جا رہے ہیں گاری میں جا رہے ہیں وہ گاناں کبھی کبھی وہ اپنی آواز میں سیٹائر کی طرح گا رہا ہے اور جب وہ پہنچتے ہیں تو دونوں عورتیں سن رہی ہیں اور ششی کبگور وہ لائن کہتا ہے ارے یار میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں ارے میری بیوی ہے یہ خوبصورت اس کو کوئی چانے لگے تو اس میں بری بات کیا ڈالک کے ایکزیک ڈالک یاد نہیں ہے لیکن اس کے بہت تعریف ہوئی تھی کہ وہ ہے یہ اس قابل کہ ہر آدمی اس پہ مرے یا عشق کریں یہ بہت پاپرر ہوا تھا کیا بات باتلین ہے ویجی صاحب کار ہے وہ تیار ہو رہے ہیں انہیں تیار ہونے میں مجھ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو کیسے ہو بس زندہ ہو بس خوش ہو دنیا داری کے پیمانے سے دیکھو تو کافی خوش ہو تمہاری شادی ہوگی ہاں اسے بھی کافی سال ہو چکے تمہاری پتنی ضرور سندر ہوگی تمہاری پرسن کبھی بری نہیں ہو سکتے ہاں میری بیوی بہت خوبصورت ہے لیکن میں نے اپنی پسند سے یہ شادی نہیں کی بالبچے ایک لڑکی ہے ویکی سے کچھ چھوٹی ویکی سے مل چکے ہو ہاں اور کوئی سوال باقی ہے کیا کروں برسوں کا حساب جوڑ رہی تھی زندگی چند سوال اور کوئی چوابی تو بن کر رہ جاتی ہے تم کیسے ہو پوڑا میسیس پوڑا کھرنا نہیں گا اس دن کی طرح کتنا عجیب سے لگا تھا تمہاری مجھ سے سن کر عادت ہو جائے گی میرا کیا ہے امیت جس طرح تم نے چاہا اسی طرح جی رہی ہوں اپنا پتے اپنا گھر اپنا بچہ یہ ہی میری دنیا ہے مجھے زندگی سے کوئی شکایت نہیں ایک ہے تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھائی شیر کہنے کا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا لیکن میں نے تو کہا تھا اسرار تھا میرا کہ اگر تم لکھو گے تو میں تمہارے دل کے کسی حصے میں جیتی رہا ہوں گی میرے دل کا وہ حصہ کمبخت میرا کب تھا امیت تم سے مل کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھے بھولانے پہ میری زندگی کے ایک ہی پونجی ہے وہ ہے تمہاری یاد اس پر تمہیں ادھیکار رہنے دو تمہاری اس ادھیکار پر مجھے غرب بھی ہے اور غم بھی کیونکہ تمہارے غم کی وجہ میری یاد ہے میں میں اپنے آپ کو دوشی میں حسوس کرنے لگے ہوں تمہیں کون بنا کرتا ہے حمیت کہ مجھے یاد نہ کرو لیکن اداسو کرنے ہس کر یاد کرو جیسے میں تمہیں یاد کرتا آئے حمیت جی آپ کب آئے یہ تو کب سے آئے ہیں آئے آئے چلیں پھوڑا تم اور امجی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے نا ہاں ان دنوں تو بہت زور تھا ان کی شاعری کا ان کے جادوش نکلنا مشکل ہوگا تم لوگ ملو تو ضرور ہو گئے کیوں امجی یہ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں کمبخت سوچی تو مار کھا گئی اس بار ہماری لیکن احمد صاحب اگر آپ کی شاعری کا چرچت ہے تو ہماری پوجہ کی خوبصورتی کا بھی ذکر آتا ہوگا میں آپ کی جگہ ہوتا تو پوجہ سے ضرور عشق کر بڑھتا ویجیر یہ کیا بے موقع کے باتے کر رہے ہیں موقع تو اتنا برا نہیں ہے سویٹھا ہاں باتیں بے سرپیر کی ہو سکتی ہیں پھر میں نے کام کی بات کبھی کی ہے کیا ویجیر صاحب معاف کیجئے گا آپ سوچ کچھ اور رہے ہیں پوچھ کچھ اور رہے ہیں یہی تو مار کھا گیا آپ شاہر صاحب غور کیجئے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں ہاں میججی آپ کی کتاب کبھی کبھی انہی دنوں میں چھپی تھی نا ہاں اور وہ کتاب آمیججی نے مجھے پریزنٹ کی تھی واپس دلی چلوگے تو دکھا دوں گی اور میں نے اپنی سوہاگ رات پہ وہی کتاب کبھی کبھی میرے دل میں سمتنگ سمتنگ آتا ہاں میکشہ کبھی کبھی میریہ 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 نمسته مکنن میریہ میں میریہ میریہ پی مصور آپ لوگ بیٹھئے میں کھانا لگواتی ہوں میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ آئیے چلیے ویجے صاحب آپ کے رنگ کا وقت ہوئے آج تو مزہ آئے گا بینے گامت صاحب لانت ہے یار اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے بہت چھوڑے آج بھی نکلے ویجے کھانا کیا ہوا ویجے صاحب نہ ہوگا کیا آمید صاحب مرزاد بڑی خودکرس ہوتی ہے اتنی سی بات اور افسانہ کر دیا یاری دوستی رشتے ناتے سب بھول گیا ارے یار وہ عورت جو آپ کے بچے کی ماں بنتی ہے بیس سال آپ کے ساتھ یوں گزارتی ہے جیسے پانی خوشک اور بنجر زمین پر برستا ہے اور پھر مرد یہ سوچنے لگے کہ کیا اس کا کوئی ماضی تھا عطیت تھا فلا آدمی سے ملی تھی یا نہیں اسے چاہا تھا کہ نہیں میں سمجھتا ہوں ایسی گھٹیا اور چھوٹی باتیں سوچ کر مرد اپنے آپ کو گیاں دیتا ہے اوشہ امید صاحب مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور پھر آپ شاعر ہیں دنیا کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں آپ ہم سے ملیں گھر آئے آپ ہس کر مجھے یہ بتا دیتے کہ آپ کو پوجہ سے پیار تھا قسم سے میری عزت آپ کے لئے اور بڑھ جاتی یہ تو خوشی کی بات ہے فقر کی بات ہے ارے پوجہ ہے یہ اتنی حسین کے آدمی کا جان دینے کو جی چاہتا ہے ویجے صاحب سچ مانیے میں بھی آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتا ہوں میں لیکن آپ ہمیں سمجھ نہیں سکے معاف کیجئے گا وہ درد وہ کسک وہ خالش جو ہم نے اپنے دلوں میں بسائی ہو گئے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم جھوٹے نہیں ہیں چھوٹے بھی نہیں ہیں درپوک بھی نہیں ہیں ویجے صاحب بڑی تکلیف دے بات ہے ہم نے جان بوچھ کر اپنا پیار ماں باپ کی خوشی اور دنیا کیری طرح واجبے قربان کر دیا تھا ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے راستے سے نہیں گزریں گے گزریں گے تو اس طرح جیسے دو اچنا بھی گزر جاتے ہیں اگر ملاقات ہوگی تو ہم اپنے دل کی بات کا دھوان تک اڑنے نہیں دیں گے دفن کر دیں گے وہ جسپہ جو کبھی ہمارے دلوں میں دھرکا تھا کسی دوسرے کو تباہ کرنے کے بدلے خود تباہ ہو جائیں گے بڑی حمد چاہیے ویجے صاحب بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے تاگ دامن پہ نہیں دل پہ لیا ہے میں نے اجالے ان کی یادوں کے اس کاریکرم میں آج ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے لیکھک اور نردیشک ساغر سرہدی ساہر لدھیانوی کی باتیں رہ گئیں ساہر صاحب سے کس طرح کی ملاقاتیں تھیں چونکہ آپ دونوں ایک ہی طبیعت کے انسان ہیں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا میرا خیال ہے بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں لیکن بہت جونئر تھا ان سے جونئر ہوں یہاں پروگریسیو ریٹر سوشن کی جب میٹنگز ہوتی تھی تو ہم لوگ ملتے تھے اور اس وقت میں فلم لائن میں نہیں تھا میں بہت بعد میں آیا تھا تو ہم ان کو بہت پیار سے بہت پاپولر شاعر ہمارے ساہر صاحب ایسے دیکھتے تھے لیکن ساہر صاحب کی جو دو باتیں جو اتنی اچھی لگتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ ہوا تھا کہ فلمالے میں ایس مکر جی صاحب نے ساہر صاحب کو بڑھایا تھا لکھنے کے لئے تو وہ بہت کم لکھتے تھے جو ایک تو یہ عادت جو میری اور ان کی بلکل ایک ہے کہ میں لکھتا ہی نہیں ہوں بہت کم لکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں لکھنا بہت مشکل ہے آپ کو احرانی ہوگی جب میں سلسلہ لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا ہے کہ ایک آدھو اور فلم لکھ لو بس کہ آدمی سوچ سین لکھ کر پیچ رہا ہے یہ آئیڈیا مجھے قبول نہیں ہے کہ تم پیسے کے لئے لکھ رہے ہو یا نام کے لئے لکھ رہے ہو یا فائدے کے لئے لکھ رہے ہو یہ بھی قبول نہیں ہے لیکن لکھنا نہیں ہے تو مر جائیں گے آپ تو لکھتا ہوں تو یہ کندرڈکشن کے ساتھ آپ جیتے ہیں بلکل تو ساہر صاحب بھی ایسی تھے وہ ان کو سائن کرنا وہ بڑا مشکل بہت کم لکھتے تھے تو جب انہوں نے ان کو بلائیا گیا تو انہوں نے کہا چلو ملنے آگے ایس مکر جی صاحب کو یہ واقعہ میں نے سنا ہے وہاں ان کی نظر ایک پوسٹر پر پڑ گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا میوزک اوشا کھنا لیکن شائر کا نام نہیں تھا اس میں تو انہوں نے ایس مکر جی سے پوچھا ہے اس کے شائر کون ہے لکھا کس نے گی کس نے لکھے ہیں تو مکر جی صاحب نے بولا مجیر سلطانپوری نے تو شائر صاحب کھڑے ہو گئے آپ کو پتا ہے مجیر سلطانپوری کون ہے بلکل بلکل اور ان کا نام نہیں دیتے آپ اور آپ یہ امید کرتے ہیں کہ میں آپ کی فلم لکھوں گا کیا بات ہے اور یہ دیکھا ہے کہ دروازہ دار کر کے بند کر چلائی نہیں لکھی فلم کبھی گئے ہی نہیں کیا بات ہے تو یہ بات تھوڑی سی مجھ میں بھی شامل ہے موسیقی موسیقی آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم آج کل وہ اس طرف دیشتا ہے کھونگو آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم موسیقی موسیقی کس کو بھیجے وہ یہاں خاکتان نے اس تمام بھیڑ کا حال جانے کس کو بھیجے وہ یہاں خاکتان نے اس تمام بھیڑ کا حال جانے موسیقی آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم آج کل وہ اس طرف دیکھتا ہے کھونگو آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم موسیقی موسیقی جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے ذکر کیوں کرے ہم ہی سب جہان کی ذکر کیوں کرے جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے ذکر کیوں کرے ہم ہی سب جہان کی ذکر کیوں کرے جب اسے ہی غم نہیں کیوں ہمیں ہو غم آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم آج کل وہ اس طرف دیکھتا ہے کھونگو آسما پہ ہے خدا اور زمین کے ہم آپ کی ان سے کس طرح کی ملاقاتیں رہیں کچھ یاد ہو تو بتائیں وہ جنئر تھے سنتے تھے ان کو وہ ایسا کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں شادی بھی نہیں کی تھی انہوں نے یہ بھی ایک بات یہ بھی ایک بات ہے یہ امرتہ پریتم بہت چاہتی تھی ان کو انہوں نے اپنی بائیگرافی میں لکھا بھی ہے لیکن شادی نہیں ہوئی ہے پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہیدر آبان میں کوئی محترمہ آئے ان سے ان کا حش چل رہا ہے لیکن شادی نہیں ہوئی اور بہت لونلی تھے وہ ایک مرتبہ کیفی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اکیلے جاتے ہو ڈرتے تھے وہ ان کو کمپنی چاہیے اچھا وہ لے ایک مرتبہ وہ پروگرام بنا کہ سب لوگ کار میں چلیں گے اور ہیدر آباد چلیں گے بامبے سے اور راستے میں کھاتے پیتے چلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ کیفی صاحب کا کام نکل آیا گا پھر کچھ دوسرے صاحب تھے ان کو بھی کچھ پریشانی ہوئی یا مجبوری ہوئی نہیں جا سکے تو سارے صاحب نے وہ ٹرپ بھی کینسل کر دی کہ اکیلے وہ نہیں یہ بات بھی جو ہے شادی نہ کرنا اکیلا پن رہنا کام لکھنا اپنے آپ کو نہ بیچنا یہ بہت سی چیزیں جو تھیں میں نے سنی تھی ان کے بارے میں کیونکہ بڑے تھے ہم سے مشہور تھے اور کم لکھا انہوں نے اس لیے جو بہت اچھی بات ان میں جو تھی وہ تھی کہ انہوں نے شاعر کی اہمیت بنائی بنائی جی اس سے پہلے نہیں تھی اس سے پہلے نام لکھتے تھے راجندر کرشن جی کہاتا تھا یا فلان صاحب کہاتا تھا لیکن اہمیت تھو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ میوزک ڈیٹر لے گا اتنا شاعر لے گا اور نام اتنا ہی پیسہ اتنا تو ہم یہ بات بھی میں نے سیکھی کہ میں اپنے آپ کو کسی طور پر بھی کسی سے کم پیسے کی ہم لوگوں نے یا سلیم جاوید صاحب نے شروع کیا ڈیالکز میں تو اہمیت دلانا ان کا تو صاحب صاحب کی یہ ساری بات ہے پھر سوشل کنٹنٹ وہ بھی ہمارے پروگرسیف رائٹر اسٹیشن کے ممبر تھے تو کنٹنٹ جو تھا مارکسین کنٹنٹ غریب آدمی کی بات کرنا ان کی کالوں میں امیروں کے خلاف جو ہوگی وہ پریفرنس کرے گی امیر آدمی سشادی اور غریب آدمی جو شاعر جیسا شاعر صاحب جیسا ہوگا وہ قبول نہیں کر رہی کیا بات تو یہ ساری کنٹرڈکشن جو ان میں ہیں جو مجھ میں بھی وہ شامل ہیں جی اور میں مانتا ہوں کبھی کبھی کیس سٹنگز کے دوران کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہو کبھی انٹریکشن ہوا ہو نہیں اس میں صرف ہم لوگ ریکارڈنگ میں پھر کب ملتے ہیں کس وقت ملتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا لیکن ریکارڈنگ میں جاتے تھے تو ہم نہ وہ بڑے تھے ہم سے تو بہت لیاز بہت پیار بہت عزت مان کے کر کے چلتے تھے تو دخل دینا مجھ پتا بھی نہیں تھا میں نیا بھی تھا پہلی فلم تھے اس لئے زیادہ سحر کا ایک گانا سنا جائے پھر آگے بڑھتے ہیں بتائیے آپ کون سا گانا سنوانا چاہیں گے وہی ٹائٹل سانگ کر لیجئے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بچ رہی تھے کہیں تو اب سے پہلے ستاروں میں بچ رہی تھے کہیں تجھے زمین پہ بنایا گیا ہے میرے لیے تجھے زمین پہ بنایا گیا ہے میرے لیے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بدن یہ نگاہیں میری امانت ہے کہ یہ بدن یہ نگاہیں میری امانت ہے یہ گیسوں کی گھنی چھا ہے میری خاتے یہ ہوت اور یہ باہیں میری امانت ہے یہ ہوت اور یہ باہیں میری امانت ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے بجتی ہے شہنائیاں تھی راہوں میں کہ جیسے بجتی ہے شہنائیاں تھی راہوں میں سہاد رات ہے گھو گھٹ اٹھا رہا ہوں میں سہاد رات ہے گھو گھٹ اٹھا رہا ہوں میں سمٹ رہی ہے تو شرما کے اپنی باہوں میں سمٹ رہی ہے تو شرما کے اپنی باہوں میں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تو مجھے چاہے گی عمر بھر یوں ہی اٹھے گی میری طرف پیار کی نظر یوں ہی میں جانتا ہوں کہ تُو غیر ہے مگر یوں ہی میں جانتا ہوں کہ تُو غیر ہے مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے ساکر صاحب یش چوپڑا کے ساتھ کبھی کبھی کے بعد سلسلہ بھی آپ نے لکی تھی سکرین پلے بھی آپ کا تھا یا ڈائلوگ سے سکرین پلے بھی میرے ہی تھا ہے نا جی لیکن یش چوپڑا بھی شامل تھے اس میں ان کا بھی ایکشن ری ایکشن کرنا سجیس کرنا لیکن رائٹنگ وقت میرے ہی تھا لیکن اس میں ایک چیز جو اور بھی شامل تھی وہ اس میں جو ششی کبور کا جو کریکٹر ہے یہ ایک صاحب تھے سردار جی تھے نام مس کر رہا ہوں انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی اور یش چی کو سنائی تھی انہوں نے تو انہوں نے وہ کہانی تو یش چی نے نہیں لی تھی لیکن ششی کبور کا جو کریکٹر تھا وہ انہوں نے وہاں سے پکپ کیا تھا لیکن اس کی ساری جو ڈائلائز وغیرہ جو ششی کے تھے وہ وہ میں نے لکھے تھے اور ایک آنستہ ہوا شاندار سا کریکٹر جوک مارتا ہوا یہ وہ وہ ساری ڈیچون میرا تھا تو اس طرح مطبع بھی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ یش چی پروڈوسر بھی ہیں اور ڈیریکٹر بھی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سی باتیں جو جب آپ کام کرتے ہیں تو فلم کی لئے کیا اچھا ہے یہ زیادہ ایمپورٹن ہوتا ہے یہ ایمپورٹن ہوتا ہے اور کوئی آدمی بھی کبھی کبھی اس آدمی کوئی بیٹھا ہوا اسسسٹنٹ بھی اگر سرزز کر دے لیکن وہ تو کریکٹر کا وہاں سے ہمیں ششی جی کا وہاں سے لیا اور ایکشن ریکشن بیچ میں یش چی ایسا کر لیتے ہیں لیکن بیسیک ورک جو ہے میں سمجھتا ہوں رائٹنگ جو آپ چاہیں بھی لیکن آلٹیمیٹلی رائٹر ہے جو آپ کو جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ جگہ دیتا ہے وہ بات کرتا ہے بات سمجھاتا ہے صرف رائٹر کر سکتا ہے تو اس لئے لکھا گئے ریٹن وائز ساگر سردی آتا ہے بلکل ساگر صاحب اکثر یہ بات سننے میں آئی اور مانی جاتی رہی ہے کہ یہ فلم ریل لائف گھٹناوں پر کچھ کچھ آدھاری طرح پریریت ہے یہ بات ہے اکثر یہ بہت حرانی کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کی آیا ہے لیکن یہ بات جو ہم لوگ کبھی کبھی میں جب لندن گئے تھے فلم ریلیز ہو چکے تھے جشی مجھے لے کے سمجھئے کہ لحاظ کے طور پر مجھے ساتھ لے کے تھے اور بہت لوگ آفٹر کیا انہوں نے میرا بہت لحاظ کیا ہے بہت پیار بھی دیا انہوں نے میں قائل ہوں اس بات کا کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئیں کہ ایسی لف سٹوری بنے جس میں اس طرح اس طرح اس طرح کا کچھ کچھ ہو اچھا تو ریل واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انسیڈنٹلی چونکہ ریل واقعہ بعد میں ہوا ہے تو لوگ مانتے ہیں کہ اس سے اس سے جوڑا ہوا ہے لیکن ہمارا اس قانی سے جو ریل واقع سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے خود سے ہی جسی کی کہنے پر میں نے لائن بیانی شروع کی پھر لائن ایسی جل ان کو سنائی پھر انہوں نے ریاکٹ کیا اور اپنے طور پر میں نے اور خاص طور پر ششی جی کا کریکٹر جو تھا اس کا جو کومیڈی ایلیمنٹ تھا اور ان کا جو کھلنڈرہ پن تھا وہ سارا اور پھر ان کی ڈیتھ وغیر وہ واقعہ تو وہاں سے لیا تھا لیکن ان کا ڈیلینیشن اور کریکٹریزیشن سارا یہ میرا تھا کتنا مشکل ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ رومنٹسزم زیادہ اچھی طرح سے لکھتے ہیں لیکن ایک زندہ دلی ایک مذاکیا لہجہ یہ اس طرح کا ایک کریکٹر تیار کرنا اور اتنا امپیکٹ اس کا میرا خیال ہے میری ٹریننگ جو ہے وہ تھیٹر کی ہے جتنے ڈرامے ہم لکھتے ہیں جیسے بھوکے بھجن نوے کپالا میرا پلے ہے اس میں ہیومر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے سٹائر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس طرح کئی تنہائی میں ایک کریکٹر ہے جو میرا پہلا پلے تھا تو ہم کو یہ ٹریننگ ملتی ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ جو آپ کے ڈرامے کا جو کہانی کا حصہ ہونا چاہیے کہ جوکس و جوک نہیں ہونے چاہیے تو اس میں تھوڑا بہت میں منج کر لیتا ہوں جی جی بہت میں چاہیے ہم Fernando اینٹھوڑا ٹھا 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 ہم لیکن مہری جو大概 وہ ہی ہے کہ میں اگرcejہ ہوورا ٹھا 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 ہم وہ زیادہ اچھی طرح لگ سکتا ہوں تو ہم اسے countries ھپنی لیمیٹیشن کو ماانکے چلتا ہوں میں rolنہ کہ آپ کوкольری ڈراموں ہے ہیں یہ تو دنیا بھی جانتی ہے لیکن آپ کی لیمیٹیشنز ان کو ضرور مان کے چلیں ان کو چھپانے سے بات بندی نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے میں دوسری طرح کی فلمیں نہیں لکھ سکتا تو اس لیے میں کہانی سننے کے وقت ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے جیسے سمگلنگ ہے یا اس طرح کی انڈر ورڈ کی کہانیاں ہیں یا جو سلیم صاحب لکھتے رہے ہیں اپنے جاویز صاحب لکھتے رہے ہیں ڈان وان یہ وہ میں نہیں لکھ سکتا میں لکھتا بھی نہیں ہو مجھے معلوم ہے نہیں تو مجھے میری لیمیٹیشنز ہیں میں اپنی طرح کی آدمی ہوں اپنی طرح کی بل میں لکھتا ہوں کوئی سوشل کنٹنٹ والا گانا بجاتے ہیں کبھی کبھی میں نہیں سوشل کنٹنٹ والا گانا بجاتے ہیں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں بالکل یہ سنتے ہیں وہ کمال کا کانا ہے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں نا میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی نا تم میری ترک دیکھو غلط انداز نظروں سے نا میرے دل کی دھڑکن لڑ کھڑائے میری باتوں میں نا ظاہر ہو تمہاری کشم کش کا آراز نظروں سے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں تُمہیں بھی کوئی اُلجن روکتی ہے پیش قدمی سے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پر آئے ہیں میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی تُمہارے ساتھ بھی بزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں موسیقی تارف روگ ہو جائے تو اس کو بھولنا بہتر تعلق بوجھ بن جائیں تو اس کو توڑنا اچھا وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار سلسلہ اور کبھی کبھی جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک آئی ہوئی یا شوپڑا کی فلمیں ہیں تقریباً پانچ سال کا ڈیفرنس ہے سیونٹی سیکس اور ایٹی ون یہ سال ہیں جن میں یہ فلمیں آئی تھی ان دونوں فلموں کے جانر میں یا مزاج میں فرق کس طرح سے کیا گیا کہ ایسا نہ لگی کہ دونوں فلمیں ایک جیسی لگ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی چونکہ اتنی پاپولر ہو گئی ہے وہ جی مطلب ہے کوئی بھی آدمی رومانڈک پکچر ہو کبھی کبھی وہ اس کے لئے ملو یہ حرانی کی بات ہے کہ ہمارے گلچنر آئی جی نے کہا تھا کہ یہ ایک دن نہیں چلے گی اور وہ ہے اور کتنی بڑی فلم کتنی ہٹ ہوئی کمرشلی کتنی ہوئی تو اس کا ایڈوانڈیج ہم کو ملا ایڈوانڈیج یہ ملا کہ بھئی ایک رومانڈک پکچر بھی اتنی کامیاب ہو سکتی ہے اور چونکہ یسی خود بھی ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تار وہ جو ہے رومانڈک چینیپ پر ریلیشنشپ بناتے ہیں اور ساتھ میں میں بھی شامل ہو گیا تو ہمارے لئے یہ ایک بہت کمفوٹیبل قسم کا ایک کمبینیشن تھا میرا اور یشی کا کہ وہ اس طرح کی فلمیں چاہتے ہیں اور میں اس طرح کی فلمیں لکھتا ہوں اور خاصی اچھی لکھتا ہوں تو اس وجہ سے یہ گیپ پڑ گیا تو ایک فلم ہم نے اور لیکن میں مانتا ہوں کہ سرسلہ تھوڑی زیادہ میچور فلم ہے اس کے ریلیشنشپ اس کی کمیٹمنٹ ان کی جو پرابلم جو ہے اس کو ٹیکل کرنا تھوڑا ہے کبھی کبھی میں تھوڑا تھوڑا ریلیکس ہوں بچپنا بھی ہے رشی کپور کا کریکٹر دوسری اپنے ان کی یہ ساتھ جو ابھی ان کی بیوی بنی ہے نیتو سنگھ نیتو سنگھ کا کریکٹر تو لائٹ مومنٹ بھی ہے تیرے بارے غور ہو میرے ہوتے کوئی اور کر تیرے بارے غور یہ نہ ہوگا کسی طور چاہے چلے جھوڑیاں یہ نہ ہوگا کسی طور چاہے چلے جھوڑیاں سیدھے سیدھے ہاں کرتی ہے یا چلنا ہے تھانے تھانے جاتے جاتے مر گئے تُسھ سے کئی دیوانے ہر تھانے جاتے جاتے مر گئے تُسھ سے کئی دیوانے یوں ہی نہ کرے نہ کر تیری چھوٹی کو پکڑ یوں ہی نہ کرے نہ کر تیری چھوٹی کو پکڑ تجھے لاؤں گا میں گھر چاہے چلے جھوڑیاں اوہ تجھے لاؤں گا میں گھر چاہے چلے جھوڑیاں ہائی تیری باتیں ہیں آجب ارے ہو لے ہونا ہے جو اب تُسھے میری ہی پسک کہیں ڈھانا نہ گا زب ہو تجھے چھوڑیں گے نہ ہم چاہے روکے ہمیں رب تو ہے اتنا ہی تنگ تو میں رنگ تیرے رنگ لے میں چلی تیرے سنگ چاہے چلے چھوڑیاں لے میں چلی تیرے سنگ چاہے چلے چھوڑیاں اجھالے ان کی یادوں کی اس کا ریکم میں اپنی یادوں کے اجھالی بکھیر رہی ہیں جانے مانے لیخک اور نردیشک ساگر سرحری ان سے باتچیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے ریکارڈنگ انجینئر ونائک تڑولگر تو ساگر سرحری کی یادوں کے اجھالے اگلے ہفتے جاری رہیں گے ضرور سنیے گا اجھالے ان کی یادوں کے